ہلو دوستو میں ہوں سمیت چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز بیک کیا آپ کے آدھار کارڈ کے ذریعے آپ کے ووٹ کی چوری ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے آدھار کارڈ کے ذریعے آپ کے ووٹ کو پربھاوت کیا جا رہا ہے؟ اور کیا آدھار کارڈ کے ذریعے آپ کی جانکاری چورا کر رازدتک دلوں کو بیچی جا رہی ہے؟ دراصل یہ وہ سوال ہیں جو مدرہ سائی کورٹ کے سامنے آئے ایک کیس کے بعد اچھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ بی جے پی پر متداتاوں کے آدھار کارڈ کی گوپنیاں جانکاری کو چورا کر اس کا رازدتک استعمال کرنے اور ووٹرز کو پربھاوت کرنے جیسے گمبیر آروپ لگے ہیں آپ کو پورا معاملہ سمجھاتے ہیں دراصل کیندر ساشت پردیش پودوچیری میں 6 اپریل کو ویدان سبا چناؤں ہونے والے ہیں لیکن متدان سے پہلے ہی چناؤں کو رد کرنے کی مانگ ہونے لگی ہے کیونکہ پودوچیری کی بی جے پی کائی پر آروپ لگا ہے کہ اس نے ناجائز طریقے سے ہزاروں متداتاوں کے نام پتے موبائل نمبر اور ان نے ضروری جانکاری حاصل کی ہے اور مدرہ سائی کورٹ میں دائر یا چکا میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ متداتاوں کے آدھار کارڈ سے گوپنیاں جانکاری کو چورایا گیا اور پھر اس جانکاری کا استعمال متداتاوں کو پربھاوت کرنے کیلئے کیا گیا جیسے آدھار کارڈ سے جو موبائل نمبر ملے ان پر بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے دھڑا دھڑ ایس ایس بھیجے گئے آروپ ہے کہ بی جے پی کی اور سے دھیروں ووٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں اور ان گروپ میں ان سمبھاوت متداتاوں کے نمبر ایڈ کر کے بی جے پی سے جڑے میسجز تصویریں ویڈیو اور پرچار سامگری بھیجی جا رہی ہے یہ بہت ہی سیریس ماملہ ہے کیونکہ روز ایک ہی پارٹی کے بارے میں سوچنا ہے ملنے سے متداتا پربھاوت ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اپنا ووٹ اسی پارٹی کو دے دے مدراز ہائی کورٹ اس ماملے میں بہت گمبیر ہے اور ہائی کورٹ نے تو چناؤ آیوک سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جب تک ماملے کی جاج نہیں ہو جاتی کیوں نہ پودوچیری چناؤ کو ہیٹ ٹال دیا جائے مکہ نیائدھی سنجیب بنرجی اور جسٹس سنتھل کمار رامورتی کی پیٹ نے Democratic Youth Federation of India کی پودوچیری کائی کے عدیقش اے آنند کی جنہیتی آچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے آیوک سے یہ سوال کیا کہ آروپ اتنا گمبیر ہے تو کیا چناؤ نہیں ٹالے جا سکتے اس کے جواب میں آیوک نے عدالت کو بتایا کہ کیول آروپ لگانے سے چناؤ نہیں ٹالے جا سکتے حالانکہ چناؤ آیوک نے یہ بھی جانکاری دیکھ اس ماملے میں بی جے پی کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے لائیو لوگ کے مطابق پیٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھاچپا کی پودوچیری اکائی نے مطداتاؤ کی نیجی جانکاری حاصل کر اس کا چناؤ پرچار میں استعمال کیا ہو یہ سپسٹ ہے کہ بی جے پی نے ایسے چناؤی پرچار کو اپنایا جس کی منظوری آدر شاچار سہیتا کے تحت نہیں ملتی ہائی کوٹ نے کہا کہ اس گمبیر ماملے میں جانچ کی ضرورت ہے ہائی کوٹ نے چناؤ آیو کو بھی آڑے ہتھو لیا اور کوٹ نے چوبیس مارچ کو ہی سنوائی کے دوران کہا تھا کہ ایسے گمبیر ماملے میں چناؤ آیو کا یہ بیان سویکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ماملے میں سائیبر کرائیم ویبھاگ جانچ کر رہا ہے جب چناؤ آیو سارے ماملے اپنے ادھین لے لیتا ہے تو ایسے میس طرح کے آروپوں کی گمبیردہ کو دیکھتے ہوئے اس کی تدکال جاچ کی جانی چاہیے چناؤ آیو کے علاوہ اس ماملے میں آدھار کارڈ بنانے اور اس کے ڈیٹا کی سورکشہ کے لئے ذمہ دار UIDAI یعنی Unique Identification Authority of India کی بھومی کا پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دراصل چھبیس مارچ کو سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ بے حد دربھاگے پورا ہے کہ Unique Identification Authority of India نے مطداتاؤں کی نیجی جانکاری لیگ ہونے کے آروپوں کا پتہ لگانے کے بجائے یا چکا کرتا پر ہی الٹیاروپ لگایا کہ انہوں نے اس ماملے کو سنوائی کے سامنے نہیں رکھا آپ تدکال یہ پتہ کر کے بتائیں کہ کیسے اس طرح کی جانکاری کسی راجنیتک پارٹی کے پاس پہنچ گئی یہ ماملہ کتنا گمبیر ہے اس کا اندازہ آپ کوٹ کی سٹیپنی سے لگا سکتے ہیں ہائی کوٹ کے فٹکار کے بعد چناؤ آیوگ 31 مارچ کو اس ماملے پر سٹیٹس ریپورٹ داخل کرے گا فیلال پودیچیری میں بلک میسیجز بھیجنے پر چناؤ آیوگ نے روک لگا رکھی ہے لیکن کل ملا کر یہ ایک بہت بڑی سرکشہ چوک اور ووٹوں کے گھوٹالے کا ماملہ ہے آدھار کارٹ میں درز جانکاری کا یوں اپنے راجنیتک فائدے کے لیے استعمال کرنا ایک خطرناک ٹرینڈ کے اور اشارہ کرتا ہے ای ویم پر تو پہلے ہی آم لوگوں کو بھروسہ نہیں ہیں اور آب آدھار کارٹ بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا ہے آم مداتا کی نیجی جانکاری اور اس کے ووٹ کی چوری بھارتیے لوگتندر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی بتائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیز لائک کریں اسے فولو کریں اور اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل The News Week سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں میرا نام سمیتھ چوہان ہے اور اس ویڈیو کو ریکوڈ کرنے میں میری مدد کر رہی ہے میری سہیوگی عزرہ پروین اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں